جیسا کہ آپ صاحب کو معلوم ہے کہ پچیس اور چبیس مائی کی درمیانی رات کو ظلمہ اور بربریت کی ایک تاریخ خرقم ہوئی تھی جس میں تین سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اس کیس کی تفتیش ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈکٹر محمد نعیم خان کی سٹرکٹ ہیتیات کے مطابق اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے آر پیو جنرل محمد علی خان گنڈاپور کی سرپرستی میں اور ذنب گرانی جس طریقے سے تفتیش آگے بڑھتی رہی ہے ہم ملزمان کا پیچھا کرتے رہے ہیں پہلے سہولتکاروں کو گرفتار کیا پھر ایک نامزد ملزم پھر محمد کو گرفتار کیا اب تین مرکزی کرداروں میں سے دوسرا ناصر جمال جو نادر کا جس کی ڈیرے پہ یہ قتل ہوئے تھے اس کا خالہ ذات بھائی بھی ہے اور من ملزم بھی ہے وہ بھی اس کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے ہم نے گرفتار کر لیا ہے یہ تین ملزمان میں سے دوسرا ملزم ہے مزید تفتیش انشاءاللہ جاری ہے لیکن اس موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیم ہے جی ای ٹی کے ہیڈ ایس پی انویسیگیشن نظیر خان ہمارے ڈی ایس پی تنگی عیاز محمد صاحب اور پی جو ہماری ٹیم کر رہی ہے یہ مسلسل اس کا پیچھا کرتے رہے ہیں گیرہ تنگ کرتے رہے ہیں جہاں جہاں پہ یہ ایک منٹ کیلئے بھی ٹہرہ ہے ایک رات کیلئے بھی ٹہرہ ہے جس بدنے کے پاس بھی گیا ہے ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور مسلسل اس کا پیچھا کرتے ہوئے بلاخر ہمیں کمیابی ملی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مزید اس میں تفتیش سو فیصد میرٹ پر کریں گے آئی جی صاحب اور ہمارے آرپیو صاحب میں ذاتی طور پر ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ سب دوسرے ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے ارسدہ میں یہ تانہ عمرزے کے حدود سے گرفتار کیا ہے یہ ابھی تفتیش جاری ہے ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں مزید تفتیش میں اور ان کے انٹروجیشن میں جو جو باتیں سامنے آئیں گی جو آپ سے شیئر ہونے والی ہوگی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس حوال سے ابھی تفتیش کرنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک اطلاع موصل ہوئی تھی کہ بلیس کے ایک ٹیم ملک شہ روان ہوئی ہے اس حوال سے بھی گرفتار کیلئے کیونکہ اس طرح کوئی ہے یہ جو ملک سے فرار ہو کے تیسی دوسرے ملک میں چلے جاتا ہے بندہ تو اس کا طریقہ کار ایک قانونی طریقہ کار ہے اس میں ریڈ ورنٹ کے لیے ہماری ریکوئرمنٹ پوری ہے عدالتوں کے حوالے سے ان کا ایک پروسیجر ہے وہ پروسیجر جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ریڈ ورنٹ اور سے پہلے ایک اور ہوتا ہے بلو ورنٹ وہ بلو ورنٹ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ریڈ ورنٹ کے لیے کوٹ کے آرڈرز ابھی آنا باقی ہے اس میں پانچ سو بارک کے چلان کے بعد ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور وہ پھر ریڈ نوڈس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ملیشیا کی ہماری ٹیم ابھی تک نہیں گئی لیکن وہ جب ضرورت پڑی گی تو ہم ملیشیا بھی ٹیم بھی جوائنگی ہیں انشاءاللہ سر جی اس موزم کے حوالے سے پہلے پولیس نے بتایی تھی کہ یہ ابوانستان جو اینہ چلا گیا ہے اس میں کون تھی حقیقت ہے آپ کو کون تھی کلیو میں ابھی تک انٹروجیشن میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ باجہورڈ میں اس بورڈر کو کراس کرتے ہوئے یہ قابل بھی گیا ہے یہ مزار شریف بھی گیا ہے یہ جلال آباد بھی گیا ہے اور یہ چند دن پہلے ہی واپس آگیا تھا پاکستان میں اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی گیا ہے ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے سر اس کے ساتھ اس کیس میں ایپ جی ایٹی بھی تشکیل ہوئی تھی تو اس کی ڈیولپمنٹ اس میں کتنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بعض لوگ اس جی ایٹی پر مطلب دنقید کر رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس پی انویسٹیگیشن کی ذریعہ نگرہ میں جو ایٹی بلی ہوئی ہے وہ مطلب آلہ آفیشل کی ذریعہ نگرہ میں نہیں ہوئی ہے تو اس کا کیا جواب ہے آپ نے کو یہ پہلے جب کیس ہوا تھا یہ تین سو دو اور تین سو گیارہ میں ہوا تھا بعد میں اس میں سیون ایٹی ہے دشتگردی کے دفعات شامل ہو گئے ہیں اور دشتگردی کے دفعات جس کیس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں ایک جی ایٹی بنتی ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم اور ہوم ڈیپارٹمنٹ نے یہ پاور ڈیلگیٹ کیے اس پی انویسٹیگیشن آف اڈیسٹرک تو اس پی انویسٹیگیشن ایک سینئر افسر ہی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ صرف پولیس کے نمائندہ نہیں ہوتے ان کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کے آئی ایس آئی کے آئی بی کے سی ٹی ڈی کے سپیشل برانچ کے اور پولیس کے تمام نمائندہ شامل ہوتے ہیں اور وہ اس انویسٹیگیشن کو جائنٹلی کنڈکٹ کرتے ہوتے ہیں ملزم کو ابھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ان سے ریکوری بھی ہوئی ہے اور ان کی تفتیش جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی سو فیس ایڈ میرٹ پہ کریں گے کنفیشن اور ریکوری یہ دو چیزیں ہیں جن سے ریکوری ہو جاتی ہے وہ کنفیشن کی ضرورت نہیں گی تو ان سے ریکوری ہو گئی ہے آلے قتل وغیرہ پرامد ہو چکے ہیں ان سے عدالت میں اقرار جرم کا اس وقت ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اور ایویڈنس نہ ان کے ٹوست ایویڈنس ہمارے پاس سامنے آئی ہے جو ہم نے اس کو ریکوری کی ہے اور صفحہ مثل پہ لے کے آ چکے ہیں دوسراً جو ہمارے پاس سامنے پاس سامنے پاس سامنے پاس سامنے پاس سر جمال حساسی تسانی کوئی ناثی کانونی طریarda رموان شروع اتاسی کم کروائیو آجا ملک راست کردی اور کہ فرقہ کا ملک راست کردی رسول راست راست کردی مجھلی قرمضی راست کردی تماماً جمعات ستاری مجھلی شکل سوال کردی مجھلی شکل ستاری مجھلی ملک راست کردی امس کردی مجھلی ایک مختلف فمیلی جای حدود مجھلی باشد مجھلی موسیقی 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 پا مانگ باندے پریشر صرف دخپل ضمیر پریشر دے پا مانگ جواب دے معاشرے تم پا قانون کم جواب دے چیو کرائم شوئے دے آہ کرائم سر تر اسول آزمانگ زمانداری دا پا مانگ بے کو پا مانگ بے اسم پریشر نشتے نسی اسی پریشر دے نمل سے پریشر دے دخپل ضمیر پریشر دے و قانونی پریشر دے